موسیقی 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 ذکر اچھا لگتا ہے کہ اللہ علیہ السلام کا جماعت کرے ایک ایسی صدوان پڑھیں جس سے حسین علیہ السلام کی محبت لگتا ہے اجازت ہے عالی محمد کا رسکرہ دیا جائے اللہ کی قائنات کا پہل اور آخری دروازہ ہے مجھے حسین کا بھائی ہے بڑا پیار ہے بڑا گانتا ہے اس کا حکم ہو تو تعالیٰ نہیں جا سکتا اگر مجلس ایک ماہور کے ساتھ ہے مجلس طاقت ہی ہے یاگر پھر سنے تو پہلی سطر میں دعا کرنے کے لیے آزروں میں مجلس ناقی بڑھتا تو میرے آنے کا مقصر محمد ہے مگر آپ کی طبیعت اکران لیے تو دو جملے ذکرہ فضائر میں سے فضائر تمام ہو جائے اللہ کی قائنات کا پہل اور آخری دروازہ ہے ایم مرشن حسین کا جس دروازے سے داخل ہوتے وقت بندے گناہ گاں ہوتے ہیں جاتے ہوئے علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ کیا بات ہے ترے مزاج مورد مالک سنے کے لیے تقدیریں بدلنے والے کا دروازہ ہے فطروں کا رخ موڑنے والے کا دروازہ ہے اللہ کی قائنات میں یہ دعویٰ بس مرشن حسین کا ہے تو سارا دن میں کسی عبادت کا تقابل نہیں کرنے لگا میں حسین کا کرم سنانے لگا ہوں سارا دن بھی اگر مسجد خدا میں تو سجدہ کرے گا اور شام کے وقت مسجد سے باہرنے کے لئے تو خدا کی زندگی سے دن کاٹ لیتا ہے اللہ کی قائنات میں یہ دعویٰ بس مرشن حسین کا ہے امام فرماتا ہے میرے ذکر میں بیٹھ میں تیری زندگی سے نہیں کاٹوں گا اللہ اسے اضاف کی اطاع کروں گا تو بیضا پچھا ہے آنے محمد کے سنے جو لو کو شکل کرتا ہے کہ آپ کا نرہ باجمات ہو جا کیونکہ اچھا لگتا ہے وہ نام کی باجمات اور خوبصورت انداز سے دیا جانا اچھا نام بچھا لگتا ہے زندگی بڑھ جا بھی ہے میں یہ نہیں ہاں آپ کی طاعت ہے نانا مجھے آپ کی تھکاوت کا بڑا احساس ہے اگر میں اس عقیلے کا قائل ہو جس دن میں آری اور حسین رہے تو وہ تھک نہیں سکتا حسین جسموں فرمی حسین روموں کا حاکم ہے حسین بوری کائنات کا حاکم ہے اللہ کی کائنات میں یہ عبادت ہے ملفرد مجھے سے حسین علیہ السلام ہے اس کے عادل کو دیکھنے کے لئے بنتے کو زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا اس عادل کو دیکھنے کے لئے کہ مجھے سے اضاف کروائی کیوں جاتی ہے مجھے سے آج محمد مزاک کروائی اس عقیل کو کیوں بلایا جاتا ہے عزاداروں کو دعوت کیوں دی جاتی ہے کیا فائدہ ہے ذکر حسین کروانے کا اس کا آج دنیا میں پتہ نہیں چلتا مار کے قبر میں اترنا پڑے گا مار کے درمیشن میں آنا پڑے گا محشن کی عدالہ سجدی اس پر فتہ جلے گا حسین کی مجلس کروانے کا فائدہ کیا ہے بلکہ آل محمد کے دروار میں سانس لینے کا عادر خدا نے کیا مقرب کر رکھا جو جسے مانتا ہے اسے مانتا رہے بگر یاد رکھنا میدانے قیامت میں ار بندہ اپنے امام کو ڈھوڑے گا حسین اپنے عزادار کو ڈھوڑے گا میدانے قیامت میں ار بندہ اپنے امام کو ڈھوڑے گا حسین اپنے عزادار کو ڈھوڑے گا جو حاصل کا اچھا ہے میں اس کی توقعی کے لئے کھڑا ہوں یا حسین عبدالی علی کھڑے ہو جائیں گے یا حسین کا مادمی کھڑا ہوگا یا حسین کا عزادار کھڑا ہوگا یا حسین کے جلوس رچتے والا کھڑا ہوگا مانسان دروازہ علیہم نے ابھی طالب پر سندہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اللہ علیہم نے ابھی طالب کو لوگوں کی تھی چاہت کا ذریعہ بنایا ہے حسین اپنے عزاداروں کو اپنی مجلس سنائے گا اللہ نے کل جنتیں آٹھ بنائی ہے ہر دروازہ خدا کھولے گا اور سے فرسطہ بھارا کے شبیر کے ماتمی کی کلائی ملے گا بھائی جبانہ جنت کے انتظام ہے جنت شبیر کے ماتمی کے انتظام ہے وہ بانت بڑا ملالہ ہوگا جب شبیر کا ماتمی خدا کے فرسطہ کا چھٹکے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس لگ کیا حسین کے علاوہ بھی کوئی جنت ہے ہاتھ ہو تو دروازہ ہے حسین پہ بناتا بنا چاہیے زبان ہو تو دیکھ رہے حسین پہ بناتا ہے زندگی کے ثبوت ہونا میں چونکہ فقدانِ دربیت ہے یتیمی علم کا زمانہ ہے کاتو رجالِ لوگ امین مولانا اور علامہ کے یہ دروازہ ہے اس پر سب چھکاتا جا وہ سبی زرگار کرتا جانا ہے تھک گیا ہے تو بہت جائے کہ اتظام کرتا پھر آمادہ اور کے ذکر حسین پہ بہت حسین تھکے ہوں کا ایمان نہیں حسین کے دربار میں جنوب جزدہ ہے چاہے عمر چورانوے سال ہو جائے جذبہ حبیق والا جائے حسین کے کربلائیوں کو بناتا سنگھائے نہیں کیونکہ جسندہ سے ہمارے مدروں کی تربیت ہوئی وہ سندہ سے ہماری نہ ہو سکی جسندہ سے ہماری ہوئی وہ سندہ سے اجلی دستوں کو تربیت منتقل نہ ہو سکی ہے کیونکہ ممبر ایک ہے کام زیادہ ہے حقیقہ بھی ممبر سنائے عمر بھی ممبر بتائے عواز سخت کرنا لگا ہمارے گزر کو مجھے مرض کر دیں مذہب آل محمد میں شادی کرنا ماجب نہیں مذہب آل محمد میں شادی کرنا ماجب نہیں جب شادی کرنا ماجب نہیں تو بچہ پیدا کرنا ماجب نہیں ایک سغاز سے مذہب سمائیں گے عمر بھی محمد کے سکتے ہیں مذہب آل محمد میں شادی کرنا ماجب نہیں مجھے 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 ماجب نہیں مگر یاد رکھنا جب علی اولاد اطا کر دیں اسے انگریز بنانا ماجب نہیں شبیر کا ماتمی بنانا ماجب نہیں ہو کہیں تو اپنے آپ کو عددار کہتے ہیں مجلس حسین سے غافل ہو کے کنیوں میں کھلتے ہیں مجلس کا انداز بدل گیا ہے کہ تک تو سنے پہ حسین ختم ہو گیا ہے پہلے مجلس سنی جاتی تھی اب مجلس دیکھی جاتی میں تقسیم تو نہیں کر رہا اگر سامنے کے مصنورات تجھلی فرمائے حسین فرمانا یہ سلیے جاتا ہے جو بغیر پردہ دیکھتے پردہ لکھا دے اسے حسین فرمائے لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرے کہ دروازہ حسین ابنی آئیتا ہے یہ صبح مصنورات مجلس میں آتی ہے اور مجلس ختم ہوتی ہے اور کھا جاتی ہے مگر ہمارے مومنی پر ختم جاتے ہیں پیس پرچیس منٹ کے مجلس کے بعد ایک دفعہ ہم نے باہر جانا پڑا ہے پھر واپس دیکھتے حسین نے آنا پڑا ہے اپنا اندزاج بتا دی اگر حسین سے دروازہ بند کر دیا پھر خائنات کے منتا قدر جو پورٹ سکتے ہیں تقدیریں بدلنے قدرمار ہے حسین ابنی عدیقہ اور لوگوں کو اندار دیں نہیں ہے جب بتا ہی نہیں کہ کس دربار میں انسان کھو بہتا ہے اندر ملے کر دیا پڑنے والے میں مجلس سنداز سے پڑنا شروع کر دی چار مارے لگے گی تو اندر سے اٹھے کے چار در سے اٹھے کے جان کو باہا ہو جائے گی مجلس لگ جائے گا آپ نے بھی ماشاہ جاسے سننا شروع کر دیا کوئی ممبر پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں زبان حق بولنے کے لئے بولانے دی ہے آل محمد کے افتیارات میں مومنے دی ہے یہ ممبر بلایا تہلی کریے سکتا ہے کسی کا عمل بتانے کے لئے جس مند رسول کے کہنے پہ نماز نہیں پڑی قرآن کی آیت کے بعد نماز نہیں پڑی علیہ کا سجدہ دیکھ کے نماز نہیں پڑی حسین کا سجدہ دیکھ کے نماز نہیں پڑی بزاکر کے کہنے پہ نماز پڑی پھر تجھے نماز نہ پڑھنے کو بانا چاہیے بتا کہ تجھے جائے کہ اللہ نے میری گردن پر پانچ پک کے نماز کو واجب کی ہے باالی ادرشاہ جی شاید اس سے مختصر جمعنا میری خطابات میں ممکن ہی نہیں آگتہ ہوتا میں تفصیل بیان کرتا دنیا کی کسی عمل میں تجھ پاکت نہیں کہ علیہ کی بلاجر سے ٹکرا سکتا ہے دنیا کا ہر عمل مہتاد ہے دنیا کا ہر عمل مہتاد ہے تو اس میں علیہ کی بلاجر شامل ہوتا کہ وہ عمل عمل ہونے کے قابل ہو سکے وہ عمل عمل کہلوانے کے قابل ہو سکے اس سے مختصر جمعنا میری خطابات میں ممکن نہیں دنیا کی کسی عبادت کو علیہ کی بلاجر کے ساتھ منٹ کرانا کیونکہ قبر میں مردانے نہیں اترنا مولا علی نے اترنا ہے تب تیرے پاس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا یاد رکھنا اگر نماز رہ جائے نماز گزا ہوتی ہے اگر علی رہ جائے جہنم کی سزا ہوتی ہے انسانوں کو نافذ کرنے کا طریقہ ہی بھول گیا ہے قبیل آیت کے لیے تو نافذ کیسے کر تو مجلس ادا میں آدھر اس لیوں تو اتاکر چھوٹا کہاں سے اتاکر بولتا کہاں سے اتاکر کی گلتی کہاں سے نکھا ہوتا ہے حسین اس کو اتا کرتا ہے تو سارے چھوٹا کے پیٹھے جو حسین کا امپیان لیتا ہے حسین اسے چھوٹا ہے اتاکر چھوٹا جانے لگا ہوں اتاکر چھوٹا جانے لگا ہوں اتاکر صفیر کیا لگی آپ نے آپ کو کھڑا کر رہی ہے صبح نکلا کر تو دل میں رکھا کر کے حسین اسے چھوٹا جانے لگا ہوں اللہ کی قائنات میں سوائے حسین کی ایسا کوئی نہیں جو کتم امکتم پر سوحان کا سوا ہو اگر حضادار اپنی آدمان پہچانے میں ایک جملے میں مکمل حجد صلاح کا جانے لگا ہوں وہ حضرت موسیٰ سے بات کریں اللہ حضرت موسیٰ سے بات کریں کبھی مکھر پرک لیتا ہے کبھی طرح پرک لیتا ہے کبھی کسی چیز میں آواز پر آدھ کر دیتا ہے پتہ نہیں کسی طرح کرم کیا ہے حسین نے حضادار پہ تو امام بارگاہ کا دروازہ گدرتا ہے خدا براہِ راست حسین کی حضادار سے بولتا ہے ایسے کر دیا ہے جسے مان کے پیٹ سے ابھی باہر آیا تاکہ دوے بیات بدا مانتا ہے یہ دعویٰ سوائے حسین کے کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا ایسا کر دیا ہے جسے مان کے پیٹ سے ابھی باہر آیا دیکھا دے اپنی جیب سے پیمانہ علی کو نہ بنے علی ترے کسی پیمانے پر دین جلد نہ کسی کو سنگھنا چیز دکھانے کے ضرور دے میں علی کو اتنا مانتا ہوں عقیدہ سلمان و عبود علی علی چھپانے کی جگہ آئے دکھانے کی جگہ آئے اور چار کم ایک ہی زندگی جائے مطمئنی کس موڑ پر جام ہو جائے زبا زبا اٹھتے ہیں سوچل میڈیا بولتے ہیں دیس پچاس پچاس تروں کی بھرکی آئے بنا سوڑ ہوگے بنا ہوگے بنا ہوگے جنگی تو پتہ ہی نہیں معصوم برماتے ہیں جب حرام کھانے کا روائز جاتا ہو جائے گا موت جاتا ہو جائے گا ایک ہی کو ترکا ساہی کو نیار کے لیے رہے گیا تو اس میں بھی ریاکاری کو شاندر کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ آپ برم کرتا جب کیمرہ تیرے ہاتھ پر تو وہ ہاتھ آپ کرتا جب کیمرہ تیرے موں کے ساتھ یہ خراب ہو جائے گا تو علی طرف ہے وہ خراب نہیں کبھی تو حق کے بھی بولے گی میرے کہوں آپ سلامت اللہ آپ کی صدقی طرف ہے کائنات کے ہر خبر میں علی موجود ہے کائنات کے ہر خبر میں حسین موجود ہے اس وقت میں چودہ نگاہیں تریاں کو میں ہیں وہ تیری عمل کو دیکھ رہے ہیں وہ تیری نیت کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں بات اپنی طرف سے کرنے کا قائل ہی نہیں میں بات کرتا ہی وہ جو علی محمد کی حدیث سے بھی کہ تیرا کام نہیں تو علی میں حد دنیا پر علی یہاں آئے اور یہاں نہ آئے میں کائنات کے اس ذرے کو باطل مند ہوں جس میں علی شامل ہوں تو میں اپنی دلیل کے ساتھ ایک علی محمد کی حدیث سامل کر کہ کسی پہ سلام کرے میں مسائل پڑھنے والی بہت بہتر شکسیت میں نے بات تجریف فرمات مسجد رضول تھی ساکار ابھی مسجد میں آئے نہیں تھے ساپس مسجد بھری ہوئی تھی اچانک علی ابنی ابی طالب کا قدر مسجد رضول میں آئے وہاں سے ایک کمدہ ہوتا ہے کیونکہ اتفاق اگر رمضان کا مہینہ تھا وہ چلتا چلتا اس نے آگیا کہ علی ابنی ابی طالب کے قدموں پہ آت رکھتا یا علی اگر مناسب سمجھے آجلات کا کھانا میرے دستر خان پہ کھائیں گے میں بیدار کون سے کتاب کرنے کے بات سکتا ہے جب آپ سنئے کہا علی ابنی ابی طالب سرکار نے فرمایا جا اندودان کا ربو طالب کا بیٹا آج آئے گا بندہ دعوت دے کے باہت جانا باہت جانا پا باہت سلو سنات آلی ابنی ابی طالب مناسب سمجھے تو آجلات کا کھانا میرے دستر خان پہ ہو جائے گا سرکار نے سرکار اکر بتا haven جانا شاہ اللہ کی زبان آڈہ کر رئیئے میں آ جاؤں گا چوک کرتا جائے گا حسین کی پناہ میں بیٹھے اور اس کے کانوں تک حسین علیہ السلام کا ذکر ٹکر آیا اور اس کے زبان عالی محمد کا ذکر میں شامل تہوت ہے میں مانتا ہی بھی اس زبان کو عالی محمد کے ممبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رات کے بندے کے گھر ہلکے کا ایم پی آجائے نا صبح بندہ دس بڑا بندوں کو بتا دیتا رات ہلکے کا ایم پی ہے میرے گھر میں مہمان تھا اور جس بندے کے گھر مہمان اللہ کا رزق تقسیم کرنے والا علی ہوا اس کے مقدر کیا ہوں گے جس کے گھر میں عدی اللہ محمد ہو اس کا نزید کیا ہو گے جس کے گھر میں عدی اللہ محمد ہو اس کا نزید کیا ہو گے جس کے گھر میں نفس اولا محمد ہو صبح دوبارہ مسجد دیں پہل میں نے کیا بات ہے رات میں گھر کے درو دیوار علیہ عبی عمی تعلیم کو سلام کر رہے تھے علی عمی عمی تعلیم میرے گھر کے دسترخان پہ پھر تو میں تھے دوسرے بندے کہتا بھائی کچھ تو خیال کر مسجد الرسول میں چھوٹ علیہ ورات میرے گھر موجود تھا دوسرے بندہ بول رہا تھا دیسرا دامدار سانے کہ بھائی کچھ خیال کر یہ مسجد الرسول ہے مسجد الرسول میں چھوٹ بولنا لانتی کا کام ہے جو اندار نے محمد کے دروار میں میٹھ رہے حتیٰ کہ چالیس بنتے ہو کے سب کا دعویٰ تھا علیہ ورات میرے گھر میں امام تھے اتنے میں محمد مصطفیٰ کا قدم مسجد الرسول میں آیا جناب سلمان نے محمد کے قدموں بہات رکھے سوال کے مالا چالیس دانے دار ہے ہر بندہ کہتے علی ان کے گھر میں مان تھا مولا آپ فرص نہ فرمائیے علی ان میں سے کس کے گھر تھا محمد نے مشکل آنکہ فرمایا جس وقت کا چھمیرہ ہے اس وقت تو علی میرے گھر میں مان ہاتھ ہو دو علی اپنے عفیدہ کھر دربار میں بلا نہ ہونا چاہیے جنو سمجھ آئیے آدمان کے ملگے اے داری اب وہ بولا جس کے بولنے کے بعد کوئی بول دے تو کافر ہو جاتے اللہ کا دیگری قرآن بول کے پڑھتا ہے کہ اس میں تعلیمات محمد آئیتے پہتے محمد کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے جو آلے محمد کے دروازے پہ تھوڑا سونچا بولے سیدھا سیدھا پکا پکا کافر اب مصطفیٰ کے بولنے کے بعد کون بول ہے ڈیڑھ مینٹ کی تیری مجلس پاکی راگی زندگی باقی کو لکات پاکی چالیس اصحاب رسول زعبیدہ خود رسول زعبیدہ راڑ علی ابنہ عفیدہ نے میرے گھر میں موجود تھے فارش شباہ میں چھوک ہو گئے عرش شباہ بولتا ہے اس پر نمجلس حزین ابن علی ہے عرش شباہ بولتا ہے جاگیا جاگیا جو حسین کے دروازے پہ حسین کی امانت بند کے بیٹھا ہے ہم کتنے دعویدہ رہوگے چالیس رسول کے اصحاب پھر رسول خدا خود پھر عرش والا خود جلی فارش والے کہہ رہے تھے علی ہمارے کھر مصطفیٰ کہہ رہے تھے علی میرے کھر جلی کہہ رہا تھا علی میرے کھر یہ مسجد نمی یہ میتناب سیدھا کا کھر اندازہ میرے مخدمہ والی باپا اجازت ہو تو کچھ میں بولوں جنب محمد مصطفیٰ نے اجازت آفا میں بیٹا بولو کیا بولنا چاہتی ہو میں مائے بابا تیرے تاج نبوت کی قسم تیرے اصحاب بھی سچے ہوں گے بابا دودھو ہے سادق و امیر عرش والا تو سادقوں میں خانق ہے مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم جس وقت کا جھگڑائے علی میرے گھر سے بہار کیا ہی نہیں سمجھے یہ رات بلن کریں میرے میرا اے باری اسی وقت کائنات کے بزردہ باطل ہے جس میں علی موجود ہے علی ہر وقت تری زندگی کے ارسانس میں موجود ہے دربازہ علی پر سر چھوڑا رکھے بڑی قیمت پتا کی ہے علی ابنی عمی طالب کی بیٹی موجود ہے تو وقت یاد کر جب حسین کا نام لے کے ساری راتی ماموار کا منافم بوا کرتا ہے کہاں جنی کئی مزردہ نہیں کہ حسین حسین جنگی کہاں دفن ہوگا ہے حسین ہے جنگے حسین سے ناطم کے نشان ہوگا ہے بادہ جو ہے خدا کا حسین تر ذکر تب تک ہوگا جب تک اللہ کا ذکر بات ہے مگر اپنی ضرورت کو حسوس کی تھی اپنی حسین کو آزادار نہ آئے گی اس وجہ سے پہلتا ہے کہ اپنی حسین میں بلایت نہیں کو تربیت کر سکتا ہے اگر بلایت نہیں تربیت نہیں کرنا پس کو آزادار نہیں بنا رہا تو اپنی زندگی کے سابقی نصاف نہیں کرتا ہے اگر تجھے اندراک ہو کہ آج اس عذاق آنے میں محمد کی زندگی بیچی ہوگی میں لفظ کہوں اگر تم آتا ہوں کرنا چاہے ایک روائے پڑھے کہ مسلام کرتا ہے اس لیے کہ مسائل نہ پڑھا جائے تو حسین کو پڑھ دیتا ہے اتنا قیمتی ہے تیرا آنسو جس آنسو گھلے میں محمد کی بیچی مردوں کے مجمع میں آ جاتا ہے خود موجود ہوتی ہے سیئے زندگی میں نے اس کی طرف کربلا کے بعد سیئے زندگی سجادہ ربوں نے بیچ پسندی کرتا ہے نفرت ہو گئی کہ دنیا سے سیئے زندگی سجادہ اس دنیا سے آگا کرتا ہے جس نے حسین کو پڑھا ہے اس زندگی پہ امید رکھتا ہے جس نے اکبر کے ساتھ نفع نہیں امانت بن کے رہے حسین دنیا پتا رکھ جائے گا تیری آنسوں کی قیمت کا جاتا ہے تیری قبر میں مسائل دا گیا گا اس کا سوال کر زینب کا پرسادہ آ رہا ہے دنیا سے بڑھا کے بعد دوٹوں میں بیٹھا نہ بسان نہیں کرتے تھے سیئے سجادہ اپنے کاری بڑھا میں منظر پر قبرہ بنایا تھا اس پر بڑھا کے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی لیان کرتے سجادہ ہو گئی میں تیری حیث ہونے کے لیے نہیں آیا میں اپنی عبادت کے لیے آزم ہوں مجلس کا مجلس کی آلی محمد قدربان میں تیری لوگر بھی پیسوس کی بیری محمد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کبھیہ کمرے کی جوانی کو یاد کر کے ماتوں میں رکھتا ہے کبھی کاسم کو بڑے یاد کر کے خون با آئے کبھی آلیہ اور بالار یاد کر کے خون با آئے اچانک مدینے کی گلی میں صدا آئی کسی فقیر نے کہا لوگوں میں غریب ہوں سجادہ کے پانہ قدر سے غریب کی صدا پرچی سجادہ اپنی پڑائی بندل سے زمین مرینہ تکا ہے لوگوں سے بجا ہماری گلی میں اپنے آپ کو غریب کہنے با رکھو ہے لوگوں میں مولا وہ سامنے بندہ جا رہا ہے جو کہتا ہے میں غریب تیز قدروں سے سجادہ چلے میں ایک لفت کہا ہے کہ ممبر چھوڑ کر جانا لگا مگر میرا یقین ہے اگر میرا لفت سماس سے ٹگرا جا تو قبر میں محقم کرے گا تیز قدروں لے کہ مولا سجاد چلے بندہ خدا کے قریب ہے اس کے قندے پہ آپ رہے کے سوال کیا اوے ہماری گلی میں غربت کا اعلان کرنے والا تُو ہے دیکھتا ہے اللہ مانو اللہ میں نے سچ کا میرے گھر میں بڑی غربت ہے صبح کے وقت میرے پچھوں کے پاس کھانے کو ملتا ہے رات کو کچھ نہیں ملتا میرے گھر میں فاقع ہوتے ہیں سیدہ سجادہ نے فرمایا اللہ میں تجھے رزق دیا ہے اس کو شکر عطا کی اگر سجادہ نے فرمایا تجھے سب سے بڑے غریب سے میں اپنے آپ کو نہ ملوا دوں کائنات کا سب سے بڑا غریب میں سیدہ سجادہ کے مولا کیسے تو نے کہا کربلا میرا 71 جنازہ زمین پر پڑا تھا نہ کوئی غسل دے لے والا تھا نہ کوئی کفن دے لے والا تھا نہ کوئی کعبر بنانے والا نہ کوئی جنازہ اچھانے والا تھا روکے سیدہ سجادہ نے غریب وہ ہوتا ہے جس کی شام کے زندان میں پہن مار جائے اور غسل کے لیے پانی نہ ملے غریب وہ ہوتا ہے جس کی پہن مار جائے اور دینے کے لیے کفن کا ٹکڑا نہ ملے کیونکہ دس محرموں کو صرف امام حسین کا سلطن سے جزا ہوا باقی ہر شہید کا سلطن سے جزا گیارہ محرم کو ہوا اگر بذرگوار مہترم اجازہ دے جمعہ شاہ کے سال کا ہوتا اس لئیل نے اعلان کیا جس بی بی کا جس شہید سے رشتہ زیادہ ہے اس کے سامنے سر کلم کرو اگر دیرے میں آئے کرنے کی سکت با دیا اکبر کی ماں کے سامنے اکبر کا سر کٹا گیا قاسم کی ماں کے سامنے قاسم کا سر کٹا گیا جس بندے کی آتھ کی لطیروں پر شبیر کا مادمی ہونا لکھا ہے جنابِ علیہ کے سامنے عباس کا سر کٹا گیا ہر شہید کا سر کٹ گئے مگر علیہ کی دریب بیٹیا کبھی مگدل میں دائیں دیکھتی ہیں کبھی مگدل میں پائیں دیکھتی ہیں پورے کربلا کے خطے میں انہیں حسین نظر نہیں آتا آخر لاہور والی مرکل پر میں اترا دو یعین تھا میرا حسین جہاں پتھروں کڑے جو کہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ بس سے کردن بندے ہوئے تھے علی کی تین خریب بیٹیاں زمین کے کربلا پر بیٹھی باندے ہوئے ہاتھوں سے پتھروں کے درمیان سے انہوں نے حسین کو ٹھونڈنا شروع کیا جب انہوں نے شپیر کا مہتنی کہلاتا ہے اس سے بات کرنے لگا ہوں جب نو عصو میں حسین کی لاش برابد ہوئی زینب نے تین سوال کیے حسین مجھے بتا میرا سر کہاں گیا حسین مجھے بتا تری عمری کہاں گئی حسین مجھے بتا تریہاں اوٹھی کہاں گئی نو عصو میں حسین کرپا اور پدلے کا سوال کر دیا آئینا ردا ہو گئی یا زینب زینب مجھے بتا تری چادر کہاں گئی روگ گتی حسین جو پیرا سوال لے گئے گا وہ شامل زینب زینب کی چادر لے گئے گا بسیار بزینب زینب 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 زینب